ناظرین جب سے دپٹان مووی ریلیز ہوئی ہے تو اس وقت کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا شاروخان واقعی میں پتھانتے ہیں کیا شاروخان کے خاندان کا تعلق واقعی میں پشاور پاکستان سے تھے کیا ان کے خاندان کا کوئی فرد واقعی میں باچہ خان کے تنظیم خدای خدمتگار کا حصہ تھے کیا شاروخان اپنے پشاور میں مقیم خاندان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے آئیے ملتے ہیں شاروخان کی فیملی سے ناظرین شاروخان کو کوئی نہیں جانتا دنیا بر میں شہرت حاصل کرنے والے اور اپنی اداکاریں میں مہارت حاصل کرنے والے یہ اداکار دراصل کہاں سے ہیں آئیے اس ویڈیو میں جان لے دی ہیں چاچا اس جگہ کا نام کیا کہنا تھے شاولی قطار شاولی قطار شاولی جی تو میں اس وقت تو شاولی قطار میں یہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ شاروخان کا گھر ہیں اور میں آپ لوگوں کو ان کی فیملی سے ملواتا ہوں اور آئیے ہمارے ساتھ رہے گا قصہ خانی محلہ شاولی قطار میں ان کا گھر آج بھی موجود ہے اور ان کے خاندان میں آج بھی ان کے چچہ ذات کے بیٹھے موجود ہیں تو ادھر آیا ہوں اور کیا آنے سر آپ اگر کچھ کرنے چاہتے ہیں آپ اگر کچھ کرنے چاہتے ہیں ہاں نہیں کرنے والے ہوں آج چا 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 دیر میں ابھی شاروخان کی جو چچہ ذات بھائی کا بیٹا ہے وہ آ جائیں گے جناب عبید صاحب تو ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ تو یہاں پر اس کا ذر ہے تو دوستو میں اس وقت تو شاروخ خان کے جو چچہ ذات بھائی ہیں ان کے دکان میں ہوں یہ ان کا دکان ہے بہت بڑا کاروبار ہے بانس کا یہ اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو بڑے بڑے بانس کی سیڑیاں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ شاروخ خان آئے بھی تھی ایک دفعہ تو یہ ان کا دکان ہے اور شکتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تو رشتہ دار بھی ہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے بات تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے منا کیا ہے اسلام علیکم سر کیا حالے ٹھیک ہو خیرت سے ہو یہ شاروخ خان صاحب آپ کے چچہ ذات بھائی ہیں شاروخ خان کے قزن فاروق صاحب نے ہمیں انٹرویو دینے سے مانا کیا لیکن ان کے بتیجے نے ہمیں بہت معلومات جو ہمارے ساتھ بھگر میں بیٹے ہیں یہ ان کے چچہ ذات بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا شاروخ خان سے کچھ اس طرح کا رشتہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ شاروخ خان کے چچہ ذات بھائی تھے بلکل اپنے چچہ ذات بھائی تھے اور جو ہم اپنے سوالات یہاں سے پوچھیں گے کہ کیا شاروخ خان جو تھے وہ اسی جگہ شاہولی قتال میں ہی پیدا ہوئے تھے جی نہیں جی ان کے والد پیدا ہوئے تھے یہاں پر اب ان کی مجھے وہ ڈیڑھا بات یاد نہیں ہے لیکن وہ سب سے چھوٹے تھے امیر محمد تاج نام پھانک تھا لیکن وہ سب سے چھوٹے تھے بہن تھے چھے بہن بھائی تھے دلی میں ان کا فلیٹ تھا اور بقیدہ ان کے جو ابو تھے وہ فیڈم فائٹر بھی تھے لیکن وہ کام کاج نہیں کرتے تھے بھائی کئی مطابقہ خان پینٹر میں کہہ چکا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ان کے والد جو تھے فریڈم فائٹر تھے جی جی بالکل اس کا کوئی سیاسی پارڈی سے تعلق تھا بلکل دی کانگریس پھر وہ مخالف ہو گئے تھے وہ انٹیفرنس ہو جاتا ہے پلٹیکل پارڈیز میں اندر میں ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے رس اگریمنٹ وہ مولانا ازاد مولانا بول کلام ازاد کے ساتھ ان کے ساتھ لڑے تھے جب ہم نے پوچھا کہ کیا اب لوگ واقعی پٹان ہیں تو ان کا جواب کچھ ہی ہوتا پھر جب ہم نے قبیلے کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ ہم میر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کانگریس کا کانگریس کا کون سا ہے میر یہ گولام محمد گھاما کون تھے یہ فاروق احمد کے والد تھا یہ ان ستہ سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ تینک ویڈایش مجھے آپ انہیں بتائی تھی یہ ان ستہ سے پیدا ہوئے تھے پچانے ہوئے یہ فوت ہوئے تھے کیونکہ وہ کینسر ہوتا جاتا تھا پشاور کے علاوہ پاکستان میں اسی کوئی فیملی ہے ایک تو یہاں پہ آپ لوگ نے نا پشاور میں جی لہور میں ہیں لہور میں ان کی تین کزن ہیں پس کزن ہیں اور تین تین کزن ہیں ان کے شاروخان یہاں آیا تھا شاروخان یہاں آیا کون سی سن میں وہ یہاں آیا تھا میرا خامنی 76 میں آیا تھا پھر 78 میں آیا اس کے بعد اس کے بعد ایسے کوئی آلات پیدا ہوگی کوئی کرائزس جب ہم نے پوچھا کہ کیا اب لوگوں کا رابطہ شاروخان صاحب کے ساتھ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ایک چچا کا رابطہ ان کے ساتھ ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا رہتا ہے نہیں نہیں ہمارا میرے وہ دوسرے وہ ہیں وہ کزن دوسرے ان کے رابطے ہیں جو لوگ میں رہتے ہیں ملامت کم آتی جو کبھی کبھی فون سے جو بات ہو جاتی اب باقی نہیں اچھا تو شاروخان ان کے ساتھ اکثر ہم تشویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہاں وہ وہاں بھی تھی وہاں بھی تھی اپنے ازمن کے ساتھ وہاں گئی تھی صحیح سر جی بات تو بہت اس وقت تو سپرسٹار نہیں تھا اس وقت تو سپرسٹار نہیں تھا اتنا ان کا کہنا تھا کہ دیوداس فلم کے بعد انہوں نے ہمارے طرف مر کے بھی نہیں دیکھا لیکن دیوداس کے بعد پیچھ مر کے ہی دیکھا دیوداس ان کے بعد پیچھ مر کے ہی دیکھا آپ نے جب ان کی فلم ریلیز ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں؟ یہ دیوداس ایک ہی تھی دیوداس میں یہ بھی کوئی خدا باکہ بہت اچھی ہم نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا شاروخ خان آپ لوگوں کی مدد کرتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ماضی میں جب شاروخ خان ایک اچھے اداکار نہیں تھے تو ان کی والدہ بیمار تھی ان کو پیسو کی سخت ضرورت تھی انہوں نے سترہ اٹھارہ تک خطوط لکھے لیکن ہم نے ان کو پیسے اس وقت نہیں دیئے جب ان کو ان پیسو کی بے حد ضرورت تھی تو یہی وجہ ہے کہ شاروخ خان اب ہمارے طرف نہیں دیکھتا آپ لوگ کی مالی مدد وہ کھاتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں آئی سیو میں اس کی والدہ ہی بڑی ہوئی تھی تو یہ کافی مطبع مایوز بھی تھا اور کافی مطبع کی یاد ہے باچھوں جیسے میں زمین گزارا تھا ٹھیک ہے فلیٹ میں جیسا تھا لیکن اچھی چاہتا ہے کہ وہ اب راضی ہو جائے ہمیں کسی کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ان کے خاندان ہیں اور وہ ہم سے رابطہ رکھا کریں میکنین موسیقی